دوستو اگر آپ کے پھول والے پودوں کی گروت اچھی نہیں ہو نہیں یا پھولوں کا سہز نہیں بڑھ رہا یا پھول وقت سے پہلے کالے ہو کر مرجع جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر پھول کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو رہے ہیں جو پھول کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو دوستو اس سب سے چھٹکارہ پانے کے لیے اور پودوں کی گروت اچھی بنانے کے لیے میں آج استعمال کرنے والا ہوں سرکہ دوستو آپ میرے ہاتھ میں جو بوتل دیکھ رہے ہیں وہ سرکے کی بوتل ہے یہ وہ سرکہ ہے جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں یا گوشت کی بادبو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سرکہ کو پودوں میں استعمال کرنے کے بہت فیدے ہیں سرکہ کے پودوں میں استعمال کرنے کا پہلا فیدہ دوستو پہلا فیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گملوں کے اندر گندی گھاس اگاتی ہے یا جنگلی جڑی بھوٹیا اگاتی ہے اگر یہ سرکہ آپ اس جنگلی گھاس یا جڑی بوٹیوں پر کر دیں گے تو سرکے سے تو کبھی بھی جنگلی گھاس اور جنگلی بوٹیاں گملوں میں نہیں اوگیں گی اور اس سرکے کا استعمال کرنے کا دوسرا فیدہ یہ ہے اگر آپ کے گارڈن میں کیر مکڑے موجود ہیں یا آپ کے پودوں کو فنگس کی بیماری لگ رہی ہے تو سرکہ ان سب کو بھگانے میں مدد کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو تیسرا فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پودوں کی گروت اچھی بناتا ہے اگر پھول والے پودے ہیں تو یہ پھولوں کا سیز بھی بڑا کرتا ہے ان میں جو کیڑے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ختم کرتے ہیں اور وقت سے پہلے پھول کو گرنے نہیں دیتا سرکہ کیونکہ وقت سے پہلے پودے پر پھول تب گرتا ہے جب اس کو کیڑا لگ گیا ہو جب پھول کو کوئی کیڑا مکڑا کھا رہا ہو تب وہ ڈیٹ ہو جاتا ہے اور کالا ہو کر مرجانے لگ جاتا ہے جیسے ہی مرجان ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے اس لئے دوستو یہ سرکہ ہمارے پودوں کے لئے بہترین انسیکٹی سیڈ پیسٹی سیڈ اور فرٹی لیزر ہے تو دوستو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کا ہے اور اس کو پودوں میں کب استعمال کیا جاتا ہے اور کتنے دن کے بعد ہم پودوں پر استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سرکے کو پودوں میں استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے دوستو میں بوتل کے اندر چار سو امل پانی بار لیتا ہوں اس کے بعد دوستو سرکے کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں سے دو ڈھکن سرکے کے نکال کر میں اس چار سو امل بوتل کے اندر ڈال دوں گا دوستو سرکے کی بوتل آپ کو بہت ہی سستے میں مل جائے گی آپ کریانا سٹور سے بھی لے سکتے ہیں یا کسی پنسار والے دکان سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے کچن میں سرکہ مجود ہے پھر تو آپ کے لئے بہت ہی فیدہ ہے یہ دیکھو دوستو اب میں دو ڈھکن اس چار سو امل پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں یہ ایک ڈھکن اور یہ دوسرا ڈھکن بھی میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد دوستو میرے پاس شاور ہے مائنس شاور کو بوتل کے اوپر لگا دیتا ہوں یہ دیکھو دوستو اگر آپ کے پاس شاورنگ مشین ہے تو اچھا ہے لیکن میرے پاس شاورنگ مشین نہیں ہے میرے پاس یہ سادہ سادہ شاور ہے جس کو میں بوتل کے اوپر لگا کر پودوں کو فرٹیلیز کرتا ہوں اب اس کو پودوں میں کیسے ڈالنا ہے آئے آپ کو بتاتا ہوں دوستو آپ نے پودوں پر سرکے کا استعمال ایسے کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ کے پاس جتنے بھی پھول والے پودے ہیں چاہے میری گولڈ ہے پیٹونیا ہے کیلنڈولا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی پھول والے پودے ہیں آپ اس سرکے کا فرٹیلیز کر لیں یعنی سپریے کر دیں جیسے میں کر رہا ہوں تاکہ پودہ پھول سے لے کر نیچے مٹی تک محفوظ رہے مٹی سے جڑی بھوٹیاں بھی نہ ہوگے مٹی سے کیڑے بھی پیدا نہ ہو اور کیڑے مکوڑے مٹی سے نکل کر پھول تک نہ جا پہنچیں اگر پھول تک کیڑے مکوڑے پہنچ گئے تو وہ پھول کو نقصان پہنچائیں گے جس سے پھول مرجانے لگ جائے گا اور پودے سے نیچے گر جائے گا اس لئے دوستو آپ نے اوپری شوٹ سے لے کر نیچے گملے تک سارا کا سارا فرٹلیزر کر دینا ہے اپنے پودوں کے آپ کے پاس جتنے بھی پودے ہیں چاہے پھول والے ہیں یا خوبصورت پتو والے پودے سب کے لئے سرکے کا فرٹلیزر بیسٹ ہے یہ کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا بلکہ پودوں کی گروت اچھی بناتا ہے دوستو یہ سرکے کا کام آپ نے اپنے پودوں پر ہر بیس دن کے بعد لازمی کرنا ہے اس سے آپ کے پودے ہمیشہ تن درست اور صحت مند رہیں گے اس سے کوئی بھی پودا آپ کا مرجائے گا نہیں اور مرے گا بھی نہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے ہانے والے ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچ سکے